موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر حدمت ہے ناظرین ہمارا آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ سچائی ہے کیا جو چیز میں جانتا ہوں اور جس چیز کو میں سچ سمجھتا ہوں کیا واقعی وہ سچ ہے اس کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں فلوسفیکلی بھی بات کی جا سکتی ہے کہ جس عبدی سچائی کو میں سچائی مانتا ہوں کیا وہ دوسرے کی نظر میں سچائی ہے اور یہ کیسے ثابت ہو کہ جسے میں سچائی مانتا ہوں حقیقت میں وہی سچائی ہے لیکن اس کو اگر ہم عام سطح پر لے آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا میں بے شمار بہت ساری خبریں آتی رہتی ہیں بہت سارا مٹیریل اس کے اندر موجود ہوتا ہے جسے ایک اپینین رکھنے والا سچ سمجھتا ہے اور وہ آگے پھیلا دیتا ہے جبکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل غلط ہے سراسر اس میں بددیانتی موجود ہے یا اس کو بات سمجھنے میں کچھ مشکل آئی ہے اور وہ کسی اور انگل سے اسے سمجھ کر اس نے آگے بڑھا دیا یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی جو چیزیں ہیں جس کو کہ ہم سچائی سمجھتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں آگے اس کے اندر بددیانتی کا کوئی پہلو تو نہیں ہو سکتا بدونوانی تو نہیں ہو سکتی یہ ساری جو ہے مباعث جن پر آج ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جعوید احمد غامدی صاحب اور یہاں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں اسپیشلی وہ لوگ جن کا تعلق تدریسی شعبے سے ہے میں پروگرام کی ابتدا کرتا ہوں سب سے پہلے جعوید صاحب آپ کے سامنے میں یہ سوال رکھوں گا کہ سچائی کیا ہے جس چیز کو میں اپنی عقل سے اور اپنی دیانت سے ٹھیک سمجھتا ہوں کیا میں صرف اسی کا مکلف ہوں یا سچائی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے جو میں نہ سمجھ پایا ہوں اس کے دو پہلو ہیں دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے کہ بحثیت انسان یعنی اس میں میں آپ زیر بحث نہیں ہے بحثیت انسان میرے لیے کیا چیزیں حقیقت ہیں اس میں بنیادی سوال بنائے استدلال کا ہوتا ہے یعنی میں جب انسان کے طور پر کچھ چیزوں کے بارے میں یہ حکم لگاتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے تو اس میں جو میرے پاس استدلال کے ذرائع ہیں میں ان کو استعمال کروں گا ٹھیک ہے اب استدلال کے ذرائع کیا ہے ایک یہ ہے کہ میرے باطن میں اللہ تعالی نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں کسی چیز کو شہ سے متعلق کر کے اس کی ایک حیات متین کرتا اور اس کا ایک نام رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں معاشرہ میری مدد کرتا ہے پہلے سے رکھے ہوئے نام استعمال ہو جاتے ہیں لیکن یہ میرے اندر کا علم ہے جو خارج کی دنیا سے متعلق ہوتا ہے اور اس میں میرے پاس جو حواس ہیں وہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں آنکھیں دیکھتی ہیں کان سنتے ہیں یعنی جو مجھے احساس دیا گیا ہے اس کی بنیاد پر میں ایک فیصلہ کرتا ہوں بہت سی چیزیں ہیں جو اس طرح میرے تجربے اور مشاہدے کا حصہ بن جاتی ہیں ان کے بارے میں یہ کہ یہ حقیقت ہے مجھے کوئی شباہ نہیں ہوتا جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ میں انسان کے علم کی بات کر رہا ہوں جی 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 بلکل اسی طریقے سے میرے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی علم مجھے بنیادی مقدمے کے طور پر بیسک پریمسز کے طور پر حاصل ہو جائے تو میں اس سے آگے اصل کو سامنے رکھ کر ایک فرا دریافت کرلوں گا فرا کو سامنے رکھ کر ایک اصل دریافت کرلوں گا یہ ایک طرح کا کیاس ہوتا ہے جو میں کرتا ہوں اور یہ بڑی حد تک حقیقت بن جاتا ہے یعنی اس میں بھی چونکہ وہ جو بنیادی مقدمہ ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے درست ہوتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا وہ غلط ہو گیا تو آگے بھی سب کچھ غلط ہو جائے گا لیکن اس سے بھی کچھ حقائق ہیں جو دریافت ہوتے ہیں سائنسی علم جتنا کچھ آپ کے پاس اس وقت ہے جس کو آپ فیکٹس کہتے ہیں یا کہتے ہیں یہ سائنسی حقائق ہیں وہ اصل میں ایسے وجود میں آئے ہیں یعنی تجربہ اور مشاہدہ ہے اس تجربے اور مشاہدے کی کچھ نئے ذرائع آپ نے پیدا کر دیا ہیں آنکھیں پہلے بھی دیکھتی تھیں خردبین سے وہ ان جراسیم کو بھی دیکھنے لگ گئی ہیں یا ان مخلوقات کو بھی دیکھنے لگ گئی ہیں یا ان ذرات کو بھی دیکھنے لگ گئی ہیں کہ جن کے دیکھنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت سی دوربینوں نے مل کے بلیک ہون کو دیکھ لیا نوری سالوں کے فاصلے ہیں اس کی تصویر کھینچ لی آپ کو دکھا دیا لیکن یہ سب کیا یہ تجربے اور مشاہدے پر مبنی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں اقلی استدلال پر مبنی چیزیں ہیں یعنی ایک صحیح مقدمہ مل گیا اس سے ہم نے اقلی استدلال کر کے اس کے کچھ نتائج نکال لی ہے ان نتائج پر بھی ایک عالم گیر اتفاق ہو جاتا ہے کہ یہ نتیجہ ہم نے بالکل ٹھیک نکال لیا اس کے بعد تاریخی ریکارڈ ہے تاریخی ریکارڈ کے پھر دو حصے ہیں ایک اسٹیبلشٹ ہسٹری ہوتی ہے مثلا مغنوں کی حکومت قائم ہوئی تھی مثلا کال مارکس ایک بڑا مفقر تھا مثال کے طور پر فرائیڈ نے انسان کے بارے میں اس نوعیت کی تحقیقات کی تھی ارستو افلاتون شخصیات تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جو اسٹیبلشٹ ہسٹری ہیں یعنی جن کے بارے میں بحث نہیں ہوتی بہادر شاہ زفر رنگون میں جلاوطن کر دیئے گئے تھے یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے بارے میں بحث کی گنجائش ہوتی ہے یعنی یہ وہ اسٹیبلشٹ ہسٹری ہے جو اجماع اور تواتر پر مبنی ہوتی ہے انسانیت کا بہت بڑا گروہ اس کو کوئی نہیں کر سکتا تو اس کو آپ حقیقت سے تعبیر کرتے ہیں اسی کا ایک دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو اخبار احاد پر مبنی ہے یعنی ایک آدمی دو آدمی بیان کر رہے ہیں میں فلان دن جہانگیر کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا فلان سا ہے بھائے انہوں نے یہ بات کی اس طرح کی چیزیں اسٹیبلشٹ ہسٹری نہیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے لیکن اسٹیبلشٹ ہسٹری یہ بڑی چیز ہے آخری چیز کیا ہے آخری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو چیز دی ہے اس میں اس وقت ہمارے پاس جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو آخری درجے کی حقیقت کا بیان ہے وہ قرآن مجید یعنی اگرچہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے موجود ہے اس وقت بھی زبور بھی اللہ کی کتاب ہے انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے لیکن چونکہ ان کی ٹرانسلیشنز ہیں اور ان کی تاریخ اس طرح محفوظ نہیں رہ سکی اور قرآن مجید بالکل اسی طریقے سے ہمارے پاس موجود ہے جس طرح سے محمد الرسول اللہ نے پیش کیا وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے کولی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ اسٹیبلش ہسٹری کی طرح ہے اس کے بارے میں یہ شبہ نہیں ہے کہ یہ ترجمہ ہے یہ کسی نے اس کو لیا ہے کسی نے دیا ہے یہ چیز نہیں ہے پوری تاریخ اس کی محفوظ ہے تو یہ وہ ذرائع ہیں جن سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ حقائق ہیں یہ عبدی سچائیاں ہیں ان کے بارے میں دو رائع نہیں ہو سکتی یہ چیزیں ہیں یہ تو ہے انسان کے حوالے سے سچائی اس کے بعد ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ بالکل سبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے علم اپنی تحقیق کے حد تک کسی چیز کے بارے میں مطمن ہو جاتا ہوں تو وہ میرے لئے ایک سچائی ہوتی ہے ہو سکتا دوسرا آدمی اس کو ماننے سے انکار کر دے آپ نے سوال کیا تھا کہ میں مکلف کس کا ہوں تو جو یہ پہلی نویت ہے حقائق کی ان کے بارے میں تو ہر انسان مکلف ہے کہ ان کا اطراف کرے اگر ان کا اطراف دنیا میں نہیں کرے گا تو اس کے بھی نتائج نکلیں گے اگر اس کا اطراف اللہ کے حوالے سے نہیں کرے گا تو آخرت میں نتائج نکلیں گے یہ وہ سچائیہ ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کو جو پورا علم ہے مسلمانوں کا پورا علم ہے اس نے جب اس چین کو انیلائز کیا تو انہوں نے دو کٹیگریز قائم کر دی علم العامہ اور علم الخاصہ علم العامہ کیا ہے وہ نقل القافان القافا ہے یعنی ایک بہت بڑا گرو انسانوں کا جس کے جوٹ پر جمع ہونے کا امکان ہی نہیں ہے وہ اس کو نقل کر رہا ہے جیسے نماز نقل ہوئی روزہ نقل ہوا اور اس طرح کی چیزیں ہوئی قرآن نقل ہوا تو ایک چیز یہ علم الخاصہ دو چار دس لوگ ہیں وہ کسی بات کو بیان کر رہے ہیں تو یہ دونوں کٹیگریز علم کی دنیا میں موجود ہیں ہمیشہ موجود رہیں گی ان میں سے جو حقائق پر مبنی ہے اس کے انکار اور اقرار پر نتائج مرتب ہوتے ہیں خواہ وہ سائنسی حقیقتیں ہوں خواہ وہ مذہبی حقیقتیں ہوں کوئی بھی حقیقت ہو اس کے نتائج مرتب ہوں گے وہ علم کے جس میں اختلاف کی گنجائش جیسے میں نے علم الخاصہ کہا وہ علم کے جس کے اندر مقدمیں قائم کیے گئے ہیں نتائج نکالے گئے ہیں وہاں غلطی بھی ہو سکتی ہے وہاں میں اتنا ہی مکلف ہوں جتنا ایک میرا اتمنان ہے یعنی میں مطمئن ہو گیا تو بھئی میں مطمئن ہوں تو پھر مجھے اپنے اتمنان پر عمل کرنا چاہیے اب ہو سکتا ہے کہ میرا اتمنان بالکل غلط اس کی دیکھئے میں قرآن سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت روزے فرض کیے گئے ہیں اللہ تعالی نے فرض کر دیئے روزے فرض کر دیئے گئے ہیں یہ تو ایک حقیقت تھی اس لیے کہ اس کو اللہ تعالی نے فرض کر دیا اعلان کر دیا اس میں کسی کوشبہ نہیں تھا ایک خیال دین میں یہ تھا کہ روزے کی راتوں میں کیا کچھ کھا بھی سکتے ہیں بیویوں سے تعلق قائم کر سکتے ہیں اب یہ ایک خیال تھا اس میں ایک رجحان پیدا ہوا بعض لوگوں میں کر سکتے ہیں بعض لوگوں میں رجحان پیدا ہوا نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک پھر اللہ نے اس کا جواب دیا صرف جواب نہیں دیا بلکہ ایک اور بات کہی وہ یہ کہی کہ جس کا جو رجحان تھا غلط یا صحیح اس نے جب اس کی خلاف بردی کی کنتم تختانون آنفسکم تو اس نے اپنے نفس کے ساتھ خیانت گئی ہے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے کہ ایک وہ حقائق ہیں جو پوری انسانیت کے لیے حقائق ہیں عالمگیر حقائق ہیں جن کا انکار ابدی سچائیوں کا انکار ہے وہ تو کفر و ایمان کا فیصلہ کر دیتے ہیں مذہبی اعتبار سے اور دنیا میں بھی فیصلہ کر دیتے ہیں یعنی ہم ان کا انکار کرنے والوں کو جاہل کہتے ہیں اس میں دو رائن ہی ہو سکتے ہیں لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ایک چیز حقیقت تھی آپ اس پر مطمئن تھے تو پھر آپ کے اتمنان کی بنیاد پر آپ کو عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ خدا گوارہ نہیں کرتا کہ آپ کی رائے ایک ہے اور آپ کا عمل اس کے برقس ہے تو وہاں یہ زیر بیعث نہیں ہے کہ وہ سچائی تھی نہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی بات بات کے ٹھیک نہ ہوتے ہوئے بھی کیونکہ آپ اسے ٹھیک سمجھتے تھے آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے اچھے ٹھیک ہے گفتگو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اس کو میں آپ سے جان لوں آپ نے ابھی جو تین چیزوں کی طرح اشارہ کی آپ نے کہا ایک تو حواس ہے اور عقلی آپ کے رجحان آتے ہیں جس سے آپ کوئی چیز معلوم کرتے ہیں دوسرے اسٹیبلش ہسٹری ہے تاریخ ہے اور تیسرا وحی ہے قرآن کا جو علم ہے تو یہ جو تین آپ نے جو ذرائع بتائے اب ایک شخص یہ جو تیسرا جو ذریعہ ہے قرآن کا جو ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے نا جو اسلام کو ماننے والے ہیں جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے اسلام پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے یہ تیسرا ذریعہ تو پھر نہیں ہے ان کے لیے وہ اسٹیبلش ہسٹری موجود ہے اور حواس اور عقل موجود ہے تو اس کا مطلب وہ لوگ کبھی بھی عالمگیر اور عبدی سچائی تک پہنچی نہیں سکتے کیونکہ تیسرا ایمان ان میں مسنگ ہے نہیں دیکھیں عالمگیر اور عبدی سچائیوں کی ایک وہ دنیا بھی ہے نا کہ جو قرآن سے باہر ہے جیسے میں نے مثالیں دیں مغلی سلطنت قائم ہوئی تھی کارل مارکس نے راس کیپٹل لکھا تھا تو وہ تو موجود ہی ہیں اسی طرح سائنسی حقائق ہے یعنی اب اس معاملے میں کیا شبا رہ گیا کہ زمین گول ہے یعنی یہ تو اب ایک حقیقت بن چکی ہے نا آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے ایک زمانے میں یہ استدلال پر مبنی چیز تھی اب آپ نے دیکھ لیا اس بات کو تو سائنسی حقائق بھی ہیں تاریخی حقائق بھی ہیں یہ سچائیاں ہیں ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی یہ جو آپ نے قرآن کے بارے میں سوال اٹھایا اس میں میں دوسری بات کر رہا ہوں یہ بات کہ قرآن خدا کی کتاب ہے یا نہیں اس کے لیے تو علم و عقل کے استدلال کی ضرورت ہوگی لیکن یہ بات کہ یہ وہی کتاب ہے جس کو محمد الرسول اللہ نے خدا کی کتاب کی حیثیت سے پیش کیا تھا یہ تو اسٹیبلشت یہ اسٹیبلشت ہے چاہیے یہ اسٹیبلشت کی ٹھیک ہے جی پہلے آپ سے لے لیتے ہیں جی پرسیپشن مینجمنٹ کو اور انفرمیشن مینجمنٹ کو ایز ایٹ سٹیکچک ٹول یوز کیا جاتا ہے تو میں اس بارے میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا کہ اسلام کے تعلیمات کی روشنی میں کس حد تک اس کی اجازت ہے مسلم کنٹریز کو یا مسلم کمیٹیز کو پرسیپشن مینجمنٹ کہ سچ کہیں اور ہوتا ہے اور پروپیگنڈے کے طرح اس کو کسی اور چیز کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے اسلام کی ساری تعلیمات ساری تعلیمات جتنی ہیں وہ چار چیزوں پر کھڑی ہیں آپ پورے دینی کانٹنٹ کا بطالہ کریں آپ قرآن کو پڑھیں آپ سنت کو دیکھیں آپ تمام حدیث کے ذخیرے کو سامنے رکھ لیں جو حضور کی نسبت سے بیان ہوا ہے چار چیزیں ہیں جن کو مذہب اپنا موضوع بنا رہا ہے اللہ کے ساتھ میرے تعلق کا نظم جس کو عبادات کہا جاتا ہے بدن کی تطہیر پاکیزگی اس کے آداب احکام خورو نوش کی تطہیر اور پاکیزگی یعنی میں کھاتا پیتا کیا ہوں اور آخری چیز کے تطہیر اخلاق اور سب سے بڑا کانٹنٹ تطہیر اخلاق اخلاق کی پاکیزگی آپ ظاہر ہے کہ جس وقت آپ ایک سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کر رہے ہیں جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ میں اپنے لیے کچھ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے میں غلطی خرچے ہوں لیکن میں دوسرے انسانوں کو فریب دینے کے لیے کھڑا ہو گیا آپ اس زمانے میں مجھے یہ تجربہ پیش آئے اور سچی بات یہ ہے کہ اس پہ روح لرز جاتی ہے کس طریقے سے سیاسی جماعت ہے مذہبی گروہ دانشوروں کے گروہ سوشل میڈیا کے ہاتھ میں آنے کے بعد کیسی کیسی ٹیمیں بنا کے بیٹھے اور جن کا منڈٹ یہی تھا کہ انہوں نے سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کر رہے ہیں کیا یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اسی طریقے سے ہماری صحافت ہمارا مذہبی علم یعنی میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں اس زمانے میں زندہ موجود ہیں جن کے بارے میں اگر آپ مجھ سے یہ چاہیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا ان کی کبھی تحجد بھی قضا ہوئی ہے تو میں قسم کھالوں گا کہ نہیں ہوئی ہے جن کے ظاہری تقوی کا معاملہ ہی ہوگا کہ ٹکھنا شلوار سب ماپی ہوئی ہوگی لیکن وہ اپنے مخالفین کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہیں ایک نہائیت نیک آدمی اس پہلو سے نہائیت نیک آدمی نے میرا ایک انٹریویو تصنیف کیا کہ میں ایک شخص کو انٹریویو دے رہا ہوں تصنیف کیا کہ میں ایک شخص کو انٹریویو دے رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ ہومو سیکشیلیٹی جائز ہے سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں یہ سوشل میڈیا پر نشن ہو رہا ہے یہ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے یہ ہوا وہ جس آدمی کا نام استعمال کیا گیا اس نے اٹھ کے تردید کر دی میں تو ایسی چیزوں کی تردید کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا اس کی وجہ سے کہ میرے نزدیک جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا ان کے تقوے جو عام تقوی سمجھا جاتا ہے یعنی میں تقوی عام لوگوں کے لحاظ سے بول رہا ہمارے ہم تقوی تک یہ نہیں کہ داڑی کتنی لمبی ہے نمازیں کتنی بڑی ہیں حج کتنے کی ہیں اس میں وہ آخری میار پر پورے اترنے والے آدمی یعنی ایسے آدمی تھے کہ سابون بھی اگر استعمال کرے تو اس میں بھی تحقیق کریں گے کہ وہاں کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس موقع کے اوپر مجھے یاد آیا امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں بھی اس کو بیان کیا ہے محدثین بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگ تھے مدینہ میں تھے اور جگہوں پر تھے یہ پدائی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی زمانے میں اگر دعا کریں کہ مسجد نبی کے ستون اپنی جگہ چھوڑ دیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوگی چھوڑ دیں گے ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یجری القذب الال سنتہم حدیث کے معاملے میں جھوٹ ان کی زبانوں پر جاری ہے جھوٹ کے دریا بہا دیتے ہیں اس میں کوئی کوئی رکاوٹ نہیں ہے یعنی ایک طرف یہ صورتحال ہے دوسری طرف یہ صورتحال ہے تو یہ ہے مسئلہ انسان کا اس کو سمجھنا چاہئے آپ لیلین جی آپ نے ابھی فرمایا تطہیر اخلاق کی تطہیر کی اور تذکیہ نفس کی تو اس میں تذکیہ نفس یا انسان کو اپنی جسم و جان پاکیزہ رکھنے کے لیے سچ کے علاوہ اور کیا کچھ کرنا چاہیے مختصر اگر جل جائے گے ایک تو سچ بول نہیں ہے وہ سب کچھ کرنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کر کے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے یعنی فکر علم فلسفہ عقیدے کے طور پر ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جن کو قرآن الحکمہ کہتا ہے اور عمل کے طور پر ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جن پر پوری ہماری شریعت کی بنیاد رکھی گئی ہے جب آپ یہ دو چیزیں اختیار کر لیتے ہیں یعنی فکر و عمل میں خدا کی بتائی ہوئی حکمت اور اپنی روزمرہ زندگی میں خدا کی شریعت اس کے آکام کی پابندی اس کا لازمی نتیجہ تذکیہ ہے یہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کسی خانکہ میں جائیں آپ وہ اسباب پیدا کیے جاتے ہیں کہ آدمی کو علم ملے آدمی کو ماحول ملے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن نسخہ یہی ہے جو استعمال کرانا ہے خدا کی بتائی ہوئی حکمت اور خدا کی بتائی ہوئی وہ حکمت وہ مبنی ہے میری فطرت کے اندر موجود حکمت پر اس کا بہت بڑا حصہ پہلے ہی میرے شعور میں ہے اسی پر مبنی کر کے اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کا احتمام کیا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے اسی طرح شریعت شریعت کی بریاد کیا ہے عالمگیر اخلاقیات یونیورسل موریلیٹی اسی پر رکھی گئی ہے اسی کے بعض حصوں کو لے کر اس میں قانون بنا دیئے گئے غامدی صاحب اصل میں سچ اور جھوٹ میں تفریق تو ہمیشہ سے مشکل رہی ہے مگر سوشل میڈیا کی آمد کے ساتھ یہ معاملہ اور گمبیر ہو گیا ہے باقی سیاسی اور دوسرے معاملہ تو اپنی جگہ پی ہیں اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن اور حدیث کو بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں کچھ نہیں بتا اور ہم اس کو بھی شیئر کر دیتنے ہیں تو اس معاملے میں ہمارے ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے بالخصوص قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے میرے پیغمبر نے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ واقعی حیرت ہوتی ہے یعنی پیغمبرانہ بصیرت ہی اس کو بیان کر سکتی ہے دیکھئے بات کیا ہوتی ہے ایک وہ چیزیں ہیں جو جس طرح بھی ہم نے ذکر کیا جو اسٹیبلش سچائیہ ہیں ہمیں تو بحث نہیں ہے بھئی ایک آدمی اگر یہ ایک بیان کر رہا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا تو اس میں تو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے یعنی وہ اسٹیبلش سچائیہ ہوتی ہیں جس وقت کوئی چیز آپ کے سامنے ان ذرائع سے آتی ہے جس کو آپ اسٹیبلش سچائی کے طور پر نہیں لے سکتے ایک آدمی آیا اس نے آگے مجھے بتایا کہ فلاں معاملے میں فلاں آدمی نے یہ کیا یا وہاں غبل ہوا ہے یا وہاں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے فلاں کی عزت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے فلاں آدمی نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے کسی سیاستدان کے بارے میں کسی عالم کے بارے میں کہا گیا ہے اس طرح کے موقعوں کے اوپر ہمیں تعلیم یہ دی ہے قرآن مجید نے کہ کسی کا اس طرح آکے کوئی خبر دے دینا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اس کو بیان کر دیں نہیں آپ کو فتبینو اس کی تحقیق کرنی چاہیے جب وہ آپ پہ پاس آگئی ہے تو وہ آپ کی زبان سے آگے ٹریول نہیں کرے گی جب تک کہ وہ تحقیق کے اندر سے نہیں گزر جائے یہ میرا بھی فرض ہے یہ آپ کا بھی فرض ہے یہ ہر ایک شخص کا فرض ہے اس میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی جھوٹ کو جب پھیلانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور میں بہت معذرت کے ساتھ ارز کروں بعض وقات یہ نادانستہ ہوتا ہے بعض وقات بعض ادارے بعض گروہ باقاعدہ طور پر کسی جھوٹ کو پھیلانے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پھر وہ پھیلانے شروع ہو جاتا ہے یہ جو پھیلانے کا عمل ہے اس میں باتیں ایک سے دوسرے سے یعنی آپ اس مجلس میں بیٹھے وہاں ہی وہی بات لوگ بیان کر رہے ہیں دوسری میں گئے وہاں ہی وہی بات بات بیان کر رہے ہیں آپ ہر جگہ ظاہر ہے کہ تحقیق تو نہیں کر سکتے آپ نے سن لیا اس کان سے سنی ہے اس سے نکال دیجئے اگر آپ اس کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں تو خواہ ایک حجوم کیوں نہ بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں سے پوچھئے کہ اس کی تحقیق کیا ہے اس کے ذرائع کیا ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ ایک صاحب نے ایک موقع کے اوپر یہ پاکستان کی قریبی تاریخ کا باقیہ ہے اس وقت وہ صاحب بہت بڑے منصب پر ہیں پاکستان میں تو انہوں نے ان کو میں نے توجہ دلائی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سچ جھوٹ اس کی بڑی اہمیت ہے اور سیاست میں بھی اس کی اہمیت ہے مذہب میں تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے تو ایسی چیزیں جو آپ بیان کریں گے تو انہوں نے اس کے جواب میں مجھ سے یہ کہا کہ نہیں ہمارے فلان لیڈر نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا اس کی تو اصل پہچان سچائی ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے اسے بیان کر دیں یہ بہت غیر معمولی میار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف سن لینا کافی نہیں ہے اور صرف اپنی طرف سے جھوٹ بولنے ہی کوئی جھوٹ نہیں کہتے بلکہ سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے کسی دوسرے شخص کے بارے میں بیان کرنے سے بھی آدمی جھوٹا ہوتا ہے یہ وہ بات تھی جس میں توجہ دلائی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لطافت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ جھوٹا صرف وہ ہوتا ہے جو جانتے بوچتے خود جھوٹ بولتا ہے نہیں آپ نے کسی دوسرے کے بارے میں ایک بات سنی تحقیق کے بغیر اس کو بیان کر دیا تو یہ فرمایا یہ کافی ہے اس کو خدا کیا جھوٹا قرار دینے کے لیے اس کے بعد ان صاحب نے مجھ سے گفتگو نہیں کی اس لیے کہ یہ کسی کو سچا قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں محرات پر وہ پورا اترتا ہو یعنی خود جھوٹ نہ بولیں اور دوسرے یہ کہ سنی سنائی باتیں دوسروں کے بارے میں بیان نہ کریں یعنی اس کا پہلا سوال وہ لیڈر ہے وہ عالم ہے وہ حکیم ہے وہ فلسفی ہے وہ عام آدمی ہے پہلا سوال اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر تو یہ بات بے ضرر بات ہے آپ نے بیان کر دی آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہاں پر تو چڑیاں ہاتھی بن گئی ہیں تو چلیں آپ کی بات نظر انداز کریں آپ کسی شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس شخص نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے اور پوری قوم کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کیونکہ آپ جھوٹے ہیں اس لیے کہ آپ سنی سنائی باتوں کو بیان کرتے ہیں یہ اصل میں رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ میار ہے جس کو خاص طور پر دو گروہوں کو ہمیشہ توجہ دلائیے ایک علماء اور دانشور اور دوسرے سیاستدان جاویز صاحب یہ آپ نے جو فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو سٹینڈرڈ ہے جو انہوں نے میار دیا اس کی ذرا وضاحت کیجئے گا کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص نے آ کر کسی بددو نے آ کر گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا آپ نے اس کی گواہی سنی اور آپ نے اعلان کر دیا رمضان کا اعلان کر دیا عید کا اس کی تحقیق اس طرح سے کی نہیں گئی کہ اس شخص نے جو بولا ہے وہ جھوٹ بولا ہے سچ بولا ہے شاید اس وجہ سے کہ تحقیق کرنا ممکن نہیں تھا یا مثال کے طور پر اس زمانے میں ایک جو ہے وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ایک جو ہے وہ سفیر جاتا تھا پیغام لے کر اور وہ پیغام پڑھ کر سناتا تھا تو اس وقت اور وہ پیغام ایسا ہوتا تھا کہ وہ حکمران اور ان کی سلطنتیں آپس میں اُلٹ جایا کرتی تھی اس پیغام کے نتیجے میں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی روایت یا ایسی کوئی مثالوہ نہیں دی کہ جب کوئی سفیر آئے پیغام لے کر تو اپنی طرف سے ایک ہرکار آ جائے وہ پہلے اس کی تحقیق کر لے اسے عام طور پر مان لیا جاتا تھا تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ بعض جگہوں پر ہمیں تحقیق کرنے میں کوئی دکت پیش آ رہی ہے یا تحقیق نہیں ہو پا رہی تو اسے مان لینا چاہیے اس کو ذرا واضح کی جائے گا وہ معاملات جن کا کسی دوسرے کو کوئی ضرر نہیں ہے ان میں کیا ضرورت ہے اتنی تحقیق کرنے کی چاند کے بارے میں معلوم ہو گیا مہینہ شروع ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے ایک روضہ پہلے رکھا جائے گا ایک بات میں رکھا جائے گا بہت بڑا فرق پڑ جائے گا جاویس صاحب یہ تو فرق پڑ جائے گا یہ ہمارا جو ایک فقی مزاج اس پہ آسمان گر جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی جو ذریعہ آپ کے پاس موجود ہے آپ نے اس کی بنیاد پر ایک فیصلہ کر لیا اس زمانے میں یہی ذریعہ تھا کہ کسی نے آ کے بات بیان کی ایک شریف النفس آدمی ہے دیندار آدمی ہے رسالت پر صلی اللہ علیہ بان لیا ہے وہ کہتا ہے جی ہمارے علاقے میں چاند نظر آ گیا کیا ضرورت ہے تحقیق کرنے کی اچھا فرض کیجئے کہ غلط بات ہے ایسا تو کونسی قیامت آ جائے گی اس سے لیکن ایک پیغامبر ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا اس میں تو لیکن اگر وہ آدمی آ کے یہ کہے جیسے کہ ایک واقعہ پیش آیا کہ جی فلان علاقے میں میں گیا تھا اور میں آپ کے نمائندے کی حیثیت سے گیا تھا لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دی یہ باقی ہے نا اس میں اللہ تعالی نے کیا کہا اس میں یہ کہا کہ اس طرح کے فاسق لوگ ہیں جو بعض اوقات جھوٹی خبریں لے کے آ جاتے ہیں کبھی بھی ان کے کسی اقدام یا ان کی کسی بات کے اوپر اعتماد نہ کریں اس کی تحقیق کریں اسی میں کہا ہے فتبین ہو اور یہ کہا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو اس کے نتیجے میں نادم ہو کے بیٹھو گے یعنی جب معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو مان لیں تو اس کے نتیجے میں کسی کی عزت پر حرفانہ ہے کسی کی عبرو پر حرفانہ ہے کسی کی جان پر حرفانہ ہے کوئی جنگ چھڑ سکتی ہے اس میں تحقیق کی جائے گی یہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا اس سے کونسی قیامت آ جانی ہے بھئی پاکستان میں تو وہاں ہو جاتا ہے ایک آدھ روزہ آگے ہو گیا ایک پیشے ہو گیا آپ کے پاس جو ذرائع ہیں اچھا خیر آپ تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سائنس اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آپ کو ہزار سال کا کیلنڈر بنا کے دے دے اس میں تو آپ چاند دیکھنے کا آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو میں تو لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ حضرات کا جو یہ مزاج ہے اس میں تو گھڑی پر نگاہ ڈال کے آپ کے معزن کو ازان نہیں دینی چاہیے پہلے باہر نکلے بادل اگر موجود ہوں تو انتظار کرنا چاہیے تیسرے چوتھے دنے پڑھ لیں گے زہر کی نماز کیونکہ جب تک سورج نظر نہیں آئے گا اور سایہ متین نہیں ہوگا کیا کرنی ہے نماز پڑھ کے تو اس وجہ سے جن معاملات میں سائنسی علم آپ کو یقین پر وہی بات ہے اس وقت سائنسی علم میں بعض چیزیں حقائق بن چکی ہیں ان کی کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں آج یہ ممکن ہے اس زمانے میں نہیں ممکن تھا اچھا اس میں ایک اور بات دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ اگر تیس دن مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد بھی کسی آنے والے سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی تھی نہیں کیوں؟ وجہ کیا تھی کیونکہ یہ ثابت شدہ اس لیے کہ یہ علمی حقیقت بن چکی تھی یہ سائنسی حقیقت بن چکی تھی صدیوں کے مشاہدے نے بتا دیا تھا کہ کمری سال تیس دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا یہ تیہ ہو گیا تھا کہ کمری سال تیس دن سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا جب یہ تیہ ہو گیا تو یہ کیا بن گیا علمی حقیقت اب اگر تیس دن کے بعد ایک جمع غفیر کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے یا نہیں دیکھ مان لیں گے نہیں مان لیں گے اگر تیس دن کے بارے میں علم کی شہادت کافی تھی تو انتیس میں کیوں کافی نہیں ٹھیک جو حیثیت اس وقت تیس دن کی تھی وہی انتیس کو حاصل ہو چکی ٹھیک ہے جی یہاں سے لیتے ہیں سوال سب میرا سوال سوشل میڈیا کے بارے میں ہی ہے کیونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے قبلہ و کعبہ جو سچ کا میار ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا ہے اب اس میں بحث یہ دوستاد ہم کسی بھی معاملے میں تحقیق کر کے بھی اگر کوئی چیز تک پہنچاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے تحقیقی ذرائع ہیں وہ آپ کے مطابق سچے ہوں گے ہمارے مطابق نہیں اور پھر وہ کسی اور طرف نکل جاتے ہیں اور گھوم پھر کے انہی ذرائع کی طرف چلے آتے ہیں جو ہماری رائے کے مطابق اتنے اتھنٹک نہیں ہوتا ہے یعنی ایک کنفیوجن ہے کہ جو ذرائع ہیں وہ کون سے ذرائع سچے ہوں گے اور کون سے ذرائع سچے نہیں ہے سو بحث یہ دوستاد ہم میں کس طرح اپنا ایک تعلق جو ہے جو سچ پر مبنی ہو جس کو ہم بھی سنیں وہ بھی سنیں ایک تعلق قائم کرنا ہے میں سوالوں کے جواب تو دے رہا ہوں لیکن میں خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اچھا کہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جس پر مجھے بعض حقائق بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے دیکھئے جب بھی آپ ایک استاد کے منصف پر ہیں میں بھی ایک استاد یعنی اگر مجھ سے میرا پیشہ پوچھیں گے تو یہی کہوں گا کہ استاد ہوں استاد کے منصف پر ہیں جب کسی علم کو آپ واضح کر رہے ہیں خواہ اس کا ذریعہ تصنیف ہے خواہ اس کا ذریعہ تدریس ہے جب بھی آپ کسی علم پر گفتگو کر رہے ہیں وہ سائنس کا علم ہے وہ معاشرتی علوم کا علم ہے جن کو آپ سوشل سائنسز کہتے ہیں وہ مذہب کا علم ہے کوئی بھی علم ہے جب آپ کسی علم کو امپارٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کے پہلے پانچ دس لیکچر بھی اگر آپ کو دینے پڑے آپ کو گھنٹوں گفتگو بھی اگر کرنی پڑے وہ صرف علم کے ذرائع پر کیجئے کبھی علم میں آگے قدم نہ بڑھائیے پہلے اپنے طالب علموں کو اپنے سامعین کو سمجھنے والوں کو بتائیے کہ بنائے استدلال کیا ہوتی میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے دیکھئے اس وقت میرے پاس بہت سے نوجوان آتے ہیں وہ اس وقت الہاد پر مبنی لٹریچر کو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں اتنا سا فیکٹ ہوتا ہے بعض اوقات یعنی بعض اوقات رائی کے برابر میرے جلیل القضر استاذ امام امینہ صلی اللہی نے ایک بڑے خوبصورت جملہ وہ کہا کرتے تھے کہ دور حاضر کے علم کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سے کہتے ہیں رائی کا پہاڑ بناتا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ٹڈڈے کی ٹانگ پر ہاتھی کا خول چڑھا دیتا ہے یعنی اب دیکھئے نا کیا چیز ہے یہ اس کا کمال یہ ہے کہ مکھی کو پکڑ کے گستہ ہے اور محض بنا دیتا ہے تو یہ جو علم میں یہ چیز ہے ایسا ہی بالکل آپ دیکھیں گے ہوتا ہے چھوٹی سی چیز لیں گے فیکٹ اتنا ہی ہوگا لیکن اس کے اوپر ایک خوبصورت اندازہ بیان سے ہال ٹڈا دیا جائے گا تو ایک استاد کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے یہ بتائے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو انسانی علم میں بنائے استدلال بنتی ہیں ابھی میں نے ایک پدام میں بیان کیا یعنی یا میرا تجربہ اور مشاہدہ فیصلہ کن ہوگا یا میرے پاس تجربے اور مشاہدے سے جو مقدمہ بنا ہے بنیادی چیز بنی ہے اس سے آگے میں اقلی استدلال کرتا ہوں جس کو استمباتی استدلال یا انفرنس کہا جاتا ہے یا وہ ہوگا یا میرے پاس اسٹیبلشٹ ہسٹری ہوگا اور اگر مذہبیات میں ہے تو میرے پاس قرآن ہوگا اگر یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر آپ حقیقت کہہ کے گفتگو کریں ان میں سے کوئی چیز ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ایک شریف و نفس طالب علم کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ آپ کوئی بات بیان کریں گے تو آپ اس طرح بیان کریں گے جیسے مثلا ہمارے محدثین نے تعلیم دی ان کو ایک ایسے علم پر کام کرنا تھا جو یقینی نہیں تھا آپ دیکھئے وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ بات بیان کریں تو آپ بات بیان کرنے کے بعد یہ کہیں کہ بھائی یہ ایک ذنی چیز ہے میرا گمانے غالب یہ ہے میری تحقیق میں یہ بات رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہی جا سکتی ہے لیکن یہ یقینی نہیں تو اس وجہ سے حدیث سناتے ہمیں بتایا گیا کہ جب آپ حدیث پڑھائیں یا سنائیں تو آخر میں کہیں پوری بات بیان کر دیں ظاہرہ وہ ایسے بیان ہوگی نا کہ فلان صاحب نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ تعلیم دیئے کہ آخر میں کہیں او کما کالا رسول اللہ علیہ وسلم بھائی یا یہ بات ایسے ہوگی یا جیسے حضور نے فرمائی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا تو آپ بے شک کسی چیز کو سوشل میڈیا کی بنیاد پر لیں کسی جگہ سے نہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تو جب اس کو آپ بیان کر رہے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ نے بس دیکھ لیا ایک چیز کو آپ اس کو استدلال میں بیان کر رہے ہیں تو واضح کریں اس بات کو کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ان استدلالات کے ذرائع سے یا اس ریزننگ سے ملی ہے جو یقینی ہوتی ہے جیسے میں نے یہ میرے تجربے کی بات یہ میرے مشاہدے کی بات ہے یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے یہ ہوگا ملکل ٹھیک ہے اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جو کسی دوسرے کی انفرمیشن پر مبنی ہے یا وہ کیاس پر مبنی ہے یا اس میں محض ایک چیز سے ایک چیز کو آپ نے انفر کیا ہے تو پھر آپ یہ بتائیے اپنے مخاطبین کو اور طلبہ کو بھی یہ بتائیے کہ اس بات کو بیان کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے موہ میں قف نہیں بھرنا چاہیے اس پر آستین نہیں چڑھانی چاہیے اس کے اوپر آپ بڑے بڑے فیصلے نہ سنائیں آپ یہ کہیں کہ یہ بات میرے علم میں آئی ہے ان ذرائع سے علم میں آئی ہے میرے فیال میں یہ کرینے کیاس لگتی ہے اور آپ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ یہ اجتہادی معاملات میں استمباتی معاملات میں جہاں آپ کوئی رائے قائم کر رہے ہیں یہی وہ چیز ہے جو ہم نے مذہبیات میں ترق کر کے فرقہ بندی پیدا کر لی بھئی اگر میں مثال کے طور پر دین کے ایک طالب علم ہوں میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی مجھ پہ کوئی وحی نہیں آتی مجھے کوئی الہام نہیں ہوتا میں ایک طالب علم ہوں یہ چیزیں حقائق ہیں باقی یہ چیز میں نے اپنے فہم کی حد تک سمجھی ہے آپ جائیے کسی دوسرے سائب علم کی بات بھی سن لیجئے میں اس میں غلط ہو سکتا میری بات میں غلطی کا امکان ہے آپ مجھے بتائیں گے آکے میں دوبارہ گوھر کروں گا اپنی بات پر فرقہ بندی پیدا ہو سکتی ہے اس رویہ کے بعد نہیں ہم یہاں تک نہیں رکھتے جو رائے ہم نے قائم کر لی یا ہمارے کہیں بزرگوں نے قائم کر لی اس کے بارے میں اب کون ہوتا ہے کوئی آدمی کے وہ کوئی دوسری رائے قائم کرے اس کے بعد ایک پروپیگنڈا کا طوفان ایک فتاوہ دوسروں کی تفسیق تظلیل یہ وہ رویہ ہے آپ یہ دیکھئے کہ بہت بہت غیر معمولی وہی تقوی شخصیات ہوں گی کسی کے بارے میں گفتو کر رہے ہیں کہ پوچھے جی یہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ نے اتنی غیر معمولی گفتو کر ڈالی ہے اور معلوم نہیں کیا 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 ڈالا ہے یہ بات آپ کیسے معلوم ہوئی فلاں صاحب نے بتایا تھا بھائی جس شخص پر آپ تنقید کر رہے ہیں اس نے کوئی لکھا ہوگا کوئی مستنظریہ میں بولا ہوگا پڑھا ہے آپ نے جانا ہے نہیں اس کا موقع تو نہیں ملا اچھا ہمارے پاس کیا اتنا وقت ہے کہ ہم پڑھتے رہے ہیں آپ کے پاس اس کا وقت نہیں ہے لیکن آپ کے پاس یہ سب کچھ کہنے کا وقت ہے اسی طرح سے علم کے عادات میں یہ چیز ہے جو طالب علموں کو سکھانی چاہیے کہ جب آپ کسی کی بات کو ماننے جا رہے ہیں چلے مان لیں جب آپ تنقید کرنے جا رہے ہیں کسی کی بات میں تو آپ کو پہلے دوسرے کی بات کو ہر ممکن ذریعے سے سمجھنا ہے اور آپ کو دوسرے کی بات کو اس درجے میں سمجھنا ہے کہ جب آپ اس کی بات اس کے سامنے بیان کریں تو وہ پکار اٹھے کہ میں اپنی بات اس سے اچھے طریقے سے نہیں بیان کر سکتا پہلا کام یہ ہے ہمیں ہمارے ساتذہ نے جو تعلیم دی وہ یہ ہے کہ آپ تنقید میں زبان اس وقت کھولیں گے جب آپ خدا کی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ بیان کر سکیں کہ آپ نے دوسرے کی بات سمجھ لی ہے دوسرے کی بات کو سمجھے بغیر اس پہ تنقید کرنا ڈسٹورٹ کر کے اس کو بیان کرنا اپنے سانچے میں ڈھال کے بیان کرنا جس جگہ وہ بات حقیقت میں واضح کی گئی ہے وہاں سے اس کو اٹھا لینا کوئی نجی گفتگووں کا حوالہ دے کے تنقید کے نشتر چلانا یہ بہت غیر ذمہ دار لوگوں کا کام ہے آپ کسی شخص کے اوپر تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی سیاستدان ہے وہ کوئی عالم ہے وہ کوئی بھی شخص ہے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ذمہ داری کے ساتھ اس چیز کی تحقیق کریں کہ یہ بات فیل واقعے اس کی بات ہے میں ایک موقع اوپر کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ پر فلان کتاب لکھی گئی یہ ہوا وہ ہوا تنقید کی تو ظاہر ہے کہ لوگ کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی ہے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں تو میں سنتا رہا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا تفسر ہے میں نے کہا نہیں مجھ پر تو کسی نے بھی کوئی تنقید نہیں کی تو ان کے لیے بڑی یہ شاکنگ بات تھی حران ہوئے تو میں نے کہا بھائی لوگ پہلے میں کیا کہتا ہوں اس کو اپنے ذہن سے بیان کرتے ہیں پھر اس پر تنقید کرتے رہتے ہیں تو میری تو بات پہلے سمجھ جائے گی نا میں نے کیا کہا ہے تو اس در میں کسی تنقید کے بارے میں گفتو کروں گا جس در میری کسی بات پر تنقید ہوگا ٹھیک تو ہے ہی نہیں اس وجہ سے مجھے تردد بھی نہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے آپ لیجے جی سر سچ تک پہنچنے کے لیے جس ذریعہ علم کا ہم انتخاب کرتے ہیں اس علم کو ہم اتھارٹی تسلیم کر لیتے ہیں پھر اس کی روشنی میں سچ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کیا یہ علمی بددیانتی نہیں ہو جاتی اس طرح میں نے ابھی ارس کیا کہ اگر وہ جو ذریعہ علم ہے آپ کا وہ یقینی ذریعہ علم ہے بات میرے برائراز تجربے میں آگئی میں نے خود دیکھ لیا کہ ایک آدمی رشمت لے رہا ہے میں مثال دے رہا ہوں اس بات کی یا میری آنکھوں سے ایک چیز گزری ہے تو آپ کا ذریعہ علم کیا ہے ذریعہ علم اگر ذنی ہے تو بات کو اسی طرح پیش کیجئے اور ذریعہ علم یقینی ہے تو بات کو اسی طرح پیش کیجئے اسٹیبلش ہسٹری کو بیان کرتے ہیں وقت ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات ثابت شدہ ہے اور اخبار احاد پر مبنی تاریخ کو بیان کرتے ہو یہ کہیں گے کہ بھئی لوگ ایسے بیان کرتے ہیں یا یہ بات یوں سنی گئی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے لیکن یہ بات یوں بیان کی گئی ہے آپ دیکھیں بے شمار واقعات ہیں ذرا آپ تھوڑی سا توقف کر کے چند سوالات پوچھ لیں اس کے بارے میں یعنی بیان کر رہے ہوں کہ لوگ کسی واقعے کے بارے میں وہ فلان جگہ کے اوپر یہ جنگ ہوئی اس میں فلان نے یہ کہا فلان نے یہ کہا فلان کے ساتھ خیمے میں یہ گفتگو ہوئی فلان کے ساتھ باہر نکل کے یہ گفتگو ہوئی آدمی پوچھے کہ بھئی ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا یعنی یہ سب آپ کے علم شریف پہ کہاں سے آیا بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں یہ واقعہ تو ہوا ہے یعنی جنگ جمل ہو گئی ہے جنگ سپین ہو گئی ہے مارکہ بدر ہو گیا ہے اب مارکہ بدر ہو گیا یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے لیکن بدر کے میدان میں جب فلان صاحب لڑ رہے تھے تو انہوں نے تنوار اٹھا کر یہ بات کہی اور اس نے یہ جواب دیا یہ اسٹیبلش ہسٹری نہیں ہے یہ کسی ایک فرد کا بیان ہے اس بیان کو جانچا جائے گا پرکھا جائے گا اس پر سوالات بھی ہو سکتے ہیں یہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اس میں ڈسٹورشن بھی ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں تو اگر آپ ذرائع علم کے بارے میں یہ ایک واضح لائن لگا دے کہ اسٹیبلشٹ علم کونسا ہوتا ہے اور کونسا علم ہے جو استمباتی ہے زنی ہے جس پر بیس ہو سکتی ہے دونوں کو پیش کرنے کا انداز مختلف ہونا چاہیے دین کی ہدایات اور اس کی قدروں کے بارے میں ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو جب آپ اپنا لیتے ہیں یا ان پر عمل کرتے ہیں تو اس کے اثرات آخرت کی کامیابی کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں تاثر یہ ہے کہ شاید ان کا دنیا میں کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ہی ہے اس وقت دنیا میں جتنا علم پیدا ہوا ہے ظاہر ہے کہ موجودہ زمانے میں سٹیٹ کریفٹ ہے آپ کا بزنس ایڈمیسٹریشن ہے آپ کے ہاں بہت سے معاشرتی علوم ہے جو ایک سائنس کے درجے پر چلے گئے آپ ان سب کا اگر بطالع کریں ظاہر ہے کہ اس میں انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کوئی دنیا میں بہتر نتائج پیدا کرے یہ سارے علوم اسی لئے وجود میں آتے ہیں یعنی علم نافع اسی وقت بنتا ہے کہ جب آپ دنیا میں اس کے اچھے نتائج میں اس وقت سیکلر علوم کی بات کر رہا ہوں پیدا کرنا چاہتے ہیں ان سب علوم کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس میں بنیادی کردار انسان کا ہے یعنی آپ آلہ سے آلہ نظام بنا لیں آپ آلہ سے آلہ ادارے قائم کر لیں اصل میں فیصلہ کن چیز کہا ہونے یہ بندہ آدمی آدمی کیسے بنتا ہے آدمی تو اخلاقیات سے بنے گا آدمی کے وجود کا حسن وئی ہے آدمی کا اظہار یا اس کے علمی اور اقلی استضلال میں ہونا ہے یا اس کے اخلاقی وجود میں ہونا ہے یا اس کی جمالیاتی حصے ہونا یہ جو آدمی ہے اس کو مذہب مخاطب کرتا ہے یعنی انسان بھی کرتا ہے مذہب بھی مخاطب کرتا ہے اور وہ اس کو پاکیزہ بناتا ہے سوال یہ ہے کہ جب آدمی کے اندر پاکیزگی آئے گی تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ مذہب کا اصلی مقصود یہ ہے کہ اس پاکیزگی کا نتیجہ آخرت میں نکلے اور اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے آدمی کو منتخب کر لے یہی مذہب کی تعلیم ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکیزگی میرے اندر پیدا اور دنیا میں اس کا اثر نہ ہو میں کسی جگہ دفتر میں کام کر رہا ہوں تو اثر انداز ہوگی میں کوئی ادارہ بنا رہا ہوں تو اثر انداز ہوگی تو اس وجہ سے مذہب کی جو اصل خدمت ہے وہ اس انسان کی شخصیت کی تعمیر ہے جب آپ تسکیہ کہتے ہیں پاکیزگی کہتے ہیں پیوریفکیشن کہتے ہیں یہ سب چیزوں سے انسان کی تعمیر ہوتی ہے مذہب آلہ ترین انسان پیدا کرتا ہے جس طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں آلہ اخلاق کو اس کے آخری مرتبے تک پہنچا جائیں تو جب آلہ اخلاق اپنے آخری مرتبے پر پہنچیں گے تو کیا چیز وجود میں آئے گی آلہ انسان وجود میں آئے گا آلہ انسان تو اتنی قیمتی دولت ہے اتنی قیمتی دولت ہے دنیا کے لیے کہ کوئی نظام نہ ہو جنگل میں کھڑا ہو جائے وہاں بھی روشنی پیدا کر دے گا اب میں آپ شرز کرتا ہوں کہ ہمارے ہیں ان دنے ایک اسطلاح بہت چل رہی ہے ریاست مدینہ ہم اسطلاحات مدہ کرنے میں بہت پیاز باقی ہیں ایک مجلس میں لوگوں نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے تو میں نے کہا کہ ریاست مدینہ نام ہے ابو بکر عمر کا کیریکٹر کا نام ہے وہ وہ نام ہے وہ آلہ ترین اخلاق و کردار کا جو نہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی تخت حکومت پر نظر آیا نہ اس کے بعد نظر آیا پیچھے جاؤ گے تو وہ اللہ و رسول کا نام ہے یعنی وہ ایک بالکل اپدائی درجے کی قبائلی ریاست ہے لیکن اس میں لوگ کون کھڑے ہیں وہ حمالہ کی چوٹیاں ان کے سامنے پس نظر آتی ہیں اخلاق و کردار کا بے نظیر نمونہ ہے یعنی وہاں کوئی ادارہ ابھی وجود میں نہیں آیا کوئی باقاعدہ عدالت تک وجود میں نہیں آئی کوئی مقدمہ آ گیا تو کسی کو بٹھا دیا جاتا ہے کوئی ادارہ نہیں کچھ نہیں ہے آہستہ آہستہ کچھ بننا شروع ہے وہ بھی سیدنا عمر کے زمانے میں کچھ چیزیں اداروں کی صورت اختیار کرنے لگی تو آپ پہلے الفاظ کو سوچیں اور بولیں تو یا آسمان کا پروردگار دوبارہ یہ کام کرنا شروع کریں یا نبوت کا جو بند سلسلہ ہے خدا کے ہاں سے وہ کھولا جائے اور یا ابو بکر عمر پیدا ہوں پھر یہ لفظ استعمال کریں اس لیے کہ وہ ان عالی اخلاقی اقدار کا نام ہے کہ جو ان میں مجسم ہو گئی تھی ہم نے اخلاقیات کو سنا کہ وہ کیا ہے ہم نے ان کو پڑا وہ کیا ہے اگر انسانیت نے تخت حکومت پر کبھی اخلاقیات کو مجسم دیکھا تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی آنے میں دیکھا عثمان علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں دیکھا وہ یہ شخصیات کا نام ہے تو اگر کہیں پیدا ہو گئی ہیں تو خبر دیجئے اس لیے کہ وہ پھر دنیا کے اخباروں کی پہلی سرخی ہونی چاہیے جاویس صاحب یہ آخری کوئشن ہے یہ مجھے بتائیے گا آپ یہ فرماتے ہیں کہ خبر کوئی ملتی ہے کوئی چیز مجھے ملی تو اس کی مجھے تحقیق کر لینی چاہیے ایک شخص ہے ہر شخص جو ہے وہ دین کے اندر تخصص نہیں حاصل کر سکتا موٹی موٹی چیزیں مجھے دین کی معلوم ہیں اب میرا ایک رویہ ہے کہ میں ایک صاحب علم کو بہتر سمجھتا ہوں اور ان کی جو آرہ ہوتی ہے ان کو مان لیتا ہوں کیونکہ میری مصروفیات ایسی ہیں کہ میں تخصص نہیں حاصل کر سکتا ڈیپت میں نہیں جا سکتا تو میں کسی بھی رائے میں ان کی جو بات ہے کسی بھی معاملے میں ان کی رائے کو میں مان لیتا ہوں یہ سوچ کر کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا یا یہ بلکل ٹھیک بات کرنے والے ہیں تو میرا یہ رویہ کیا درست نہیں مانا جائے گا عام طور پر ایسی ہی ہوتا ہے بلکل درست رویہ ہے یہ صحیح رویہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور رویہ ممکن ہی نہیں ہے دیکھئے میں جب شعور کی آنکھ کھولتا ہوں تو دین مذہب یہی نہیں معاشرت تہذیب سائنس سب میرے ماں باپ چھوٹا چھوٹا بتاتے ہیں نا میں پہلے مرحلے میں ان کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ بیٹے فلاں معاملہ اس طرح ہے فلاں اس طرح ہے میں مانتا ہی ہوں اس کے بعد میرے اساتذہ پہلا مرحلہ تو یہ ہی ہوتا ہے نا بلکل صحیح ہے تو میں بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اپنی میراس کے طور پر لیتا ہوں معاشرہ مجھے منتقل کرتا ہے علم میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے مذہب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے مانتا ہی ہوں اصل چیز یہ ہے کہ آپ مان رہے تھے ایک بات اس پر کوئی سوال سامنے آ گیا اس پر کوئی اتراز سامنے آ گیا اس پر کوئی تنقید سامنے آ گئی آپ نے اس کو کیسے رسپانڈ کی ہے یہ ہے آپ کا امتحان اٹھا کے پھینک دیا جواب میں کہا میرے ابا یوں ہی کہتے تھے نہیں سنوں گا یا فلان علی میں ایسے کہتے ہیں یہی جواب دیا نا قریش مکہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وجدنا علیہ ابا یعنی جس وقت آپ کے مقابل میں استدلال آ جائے پھر آپ کیا کریں گے ماننے کو تو کون آدمی خلا میں رہ گا بھئی یعنی ہم نے جب زندگی کی اپدہ کی تو ہمارے والدین نے جو علم ہمیں دیا میرے والد گرامی جو تھے وہ قادری سلسلے کے ایک صوفی شیخ تھے اسی طریقے سے جو اپدائی علوم پڑے جو جن بڑی شخصیات کو دیکھا ان تمام لوگوں ہی سے ہم نے دین سیکھا علوم سیکھے وہ ٹھیک ہی مان کے سیکھے اس کے بعد آپ جب دنیا میں آنکھ کھولتے آپ پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے تنقیدات آنا شروع ہوتی ہیں یعنی اب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا جو میں با فلاں بات مان رہا تھا ایک دوسرا صاحب علم اس کے بارے میں یہ بات کہتا ہے اس وقت ہمارا رویہ کیا علمی ہے یا زد انات مقابرت آگے سے بحث مواسقہ کیا رویہ ہے ہمارا یعنی ہم اس تنقید کو حوصلے سے سنتے ہیں اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اگر وہ تنقید سچائی پر مبنی ہو علم کو اپیل کرے اکل کو اپیل کرے ماننے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہم سچے طالب علم ہیں اور اگر ہم نے تیہ کر رکھا ہوئے کہ نہیں اممہ کیسے غلط ہو سکتی ہے تو این موم کہنا ہے کہ اممہ نے یہیں سے زندگی کی پدا کرائی ہو کہ بیٹے یہ زمین جو ہے یہ چار پائی کے برابر ہے ذرا دیکھ لنا کہیں پائے سے لڑکنا جانا ٹھیک بھئی اممہ کو یہی پتا تھا کہ زلدلہ بیٹے اس لیے آتا ہے کہ گائے کے سینگ کے اوپر کھڑی ہے تو وہ سینگ تبیل کرے گی یہیں سے اس کو مان کے ہی آپ زندگی کی پدا کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کوئی غلط نہیں ہے غلط یہ ہے کہ جس وقت اس پر تنقید سامنے آگئی اب کیا کیا آپ نے ہم یہاں پیدا ہونے والے لوگ مثلا جو ہمیں عملی زندگی میں دین اختیار کرنا ہوتا ہے اس میں کیونکہ ہمارے گرد و پیش کی ساری تعلیم جو ہے وہ مثلا امام ابو حنیفہ کے مذہب پر ہے یعنی امام ابو حنیفہ یا اس نقطہ نظر کے اہل علم کی انڈسٹیننگ زیادہ یہاں پریویل کرتی ہے تو ہم نے اسی طرح نماز پڑھی جیسے بتائی گئی اسی طرح روضہ رکھا اب جب آگے بڑے آپ اور پتا چلا کہ اس میں فلان جگہ کے اوپر مثلا امام شافیق کا استدلال زیادہ مضبوط ہے اب آپ نے کیا کیا یہ ہے سوال اچھا اسی کو ذرا مزید آگے لے جائیے بھئی ایک آدمی ایک مسیحی کے گھر میں پیدا ہوا ہے ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے بدھ کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہی مانے گا نا کتنے لوگ ہیں جو شعور کی آنکھ کھولتے ہی فوری طور پر تحقیق کے دفتر کھول لیتے ہیں نہیں جب آپ شعور کی اوپر کو پہنچے آپ مسیحی تھے آپ بدھ تھے آپ مسلمان تھے کچھ تھے پھر دوسرے مذہب کے لوگوں نے تنقید کی ہوگی آپ کے اوپر کچھ چیزیں سامنے آئی ہوں گی آپ نے کیا ریسپانڈ کی تو امتحان یہ ہے کہ جب کوئی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے ہر آدمی محقق نہیں ہوتا حقیق کرنے نہیں بیٹھ جاتا یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میں تو زبان اس وقت کھولوں گا جب میں دنیا کے تمام علوم پڑھ کے فیصلہ کرلوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ جس جگہ سے شروع کرتے ہیں آپ اسی یقین سے شروع کرتے ہیں یا اعتماد سے شروع کرتے ہیں یا ان دونوں الفاظ کو پچھوڑ دے آپ اس اتمنان سے شروع کرتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہوگی جواب میں جب جیسے آپ کا علم بڑھے گا تو کچھ حقائق سامنے آئیں گے علامہ اقبال نے اس واقعے پر بڑا خراج تحسین پیش کیا اپنی فارسی شاعری میں کہ تارک نے جا کے اندلوس کی سرزمین پر کشتیاں جلا لی ایسا ہی ہے نا آپ نے بھی سنا ہوگا تارک چبر کنارہ اندلوس سفینہ سو تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ ٹھیک نہیں تو اب آپ بیان کرتے رہیں گے اس کو نہیں انہوں نے بہت اچھے اشار کہہ دیئے اس سے ایک بڑا اچھا نتیجہ بھی نکالا کہ اس نے اس لیے کشتیاں جلا دی کہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست لیکن اگر تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ واقعہ ایسے نہیں ہوا ٹھیک تو پھر آپ شیر پڑھ کے مجھے سناتے رہیں گے اچھا انہوں نے کیوں کہا اس لیے کہ ان کے زمانے میں یا ان کے علم کی حق تک واقعہ ایسے ہی تھے واقعہ ایسے ہی تھے ٹھیک اس لیے جب بھی آپ کسی چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو پہلے آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ یہ اس وقت میرا علم ہے میں اس پہ مطمئن ہوں ماں نے دیا ہے باپ نے دیا ہے استاد نے دیا ہے ماحول نے دیا ہے معاشرے نے دیا ہے لیکن میں ہر وقت اس کے لیے تیار ہوں کہ اگر کوئی تنقید کر کے اس کی غلطی بازے کر دے گا تو میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں گا یہی وہ رویہ ہے جس نے سلمان فارسی کو سات مذاہب سے نکال کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دی یہی وہ رویہ ہے کہاں سے چلے ہیں وہ یعنی جس چیز کو حق سمجھا قبول کیا جب معلوم ہو گیا کہ یہ حق نہیں ہے تو اگلا قدم بڑھا دیا اس اگلا قدم بڑھانے پر ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے یعنی آپ دیکھئے کہ آپ کوئی تحقیق بیان کیجئے یہ دیکھئے یہ یہ بات بیان فرما رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں دس سال پہلے کیا کہتے تھے کیوں بھئی ماں کے پیٹ سے کون آدمی ہے کہ جو حتمی اور آخری چیز لے کے پیدا ہوتا ہے ترہ بتا دیں اگر کہیں پیدا ہوتا ہو تو اچھا کوئی پیغمبر ہوگا تو اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اوپر سے آسمان سے زمین و آسمان کا خالق اور علیم و حکیم حسدی رانوائی کرے گی ہر علم کا عالم طالب علم وہ ایسے ہی ہوگا یعنی جو اس کے گردوں پیش میں چیزیں ہیں انہی کو سمجھے گا ان کو یقین کے طور پر ہی بیان کر رہا ہوگا لیکن جیسے ہی واضح ہو جائے گا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو وہ رجوع کر لے گا وہ رجوع کر لے گا بلکل ٹھیک یہ صحیح علمی رویہ یہ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے مرنے میں یہ کہا کہ بیٹھ جائیں گے جب تک ساری تحقیق نہیں ہو جائے گی اس وقت تک نہ میں نے نواز پڑھنی نہ روزہ رکھنا ہے ٹھیک نہ میں نے دکان پہ جانا ہے نہ بازار میں بیٹھنا ہے یہ ہو نہیں سکتا ٹھیک تینکیو بریمت جعویز صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تمام خواتین و عزرات کا بہت شکریہ ناظرین ہم نے آج جو گفتگو کی وہ یہ ہے کہ علم کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہوتے ہیں علم کے ذرائع پر جعویز صاحب نے بڑی تفصیلی بات کی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سچائی ہوتی ہے اس کو جاننے کے لیے ان ذرائع سے کس طرح سے مدد لی جاتی ہے اور اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ واقعی ان ذرائع سے حاصل ہوئی ہے یہ کیا اسٹیبلش فیکٹس ہیں یہ حقائق ہیں اگر حقائق نہیں ہیں تو پھر ان کے بارے میں تحقیق کرنی ضروری ہے اور سنی سنائی بات کو جب ہم آگے بڑھاتے ہیں تو یہ دراصل ہم بددیانتی کا ثبوت دیتے ہیں اور یہ اصل میں پھر پورے کے پورے معاشرے کو اور پوری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ خرابی کا باعث بنتی ہے امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا آپ کے جو سوالات ہوں آپ ہمیں اس ایمیل ایڈریس پہ بھیج دیجئے ih.dunia.tv اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ